اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا ناس اعبدو ربکم اللذی خالقکم والذین من قبلكم لعلکم تتقون میرے بھائیو اس سے پہلے جو بیس آیات گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت میں جو تین گروہ ہیں نمبر ون اہل ایمان نمبر دو وہ لوگ جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں اور نمبر تین منافقین ان کا ذکر کیا تھا اب یہ پوری وہ تمہید کے بعد اس رکوع کے اندر آیت نمبر ٢١ سے آن ورڈ آیت نمبر ٢٠ نائن تک ٢٠ نائن تک یہ مسلسل اب یہ جو نو آیات ہیں یہ قرآن حکیم کی دعوت ہے اپنے مخاطب کو کہ قرآن اپنے مخاطب سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی ہے انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے اس دنیا کی زندگی کا آخر انجام کیا ہونے والا ہے یعنی پوری جو ایک ڈاکٹرن ہے دین کی وہ اس ایک رکوع کے اندر نو آیات کے اندر بڑی زوردار طریقے سے بنیادی جو باتیں جو انسانوں کے علم میں ہوتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بیان ہوئی ہیں اس لیے آپ دیکھیں اس کا خطاب اگرچہ یہ صورت تو مدنی ہے اور مدنی صورتوں کا اسلوب زیادہ تر یا ایوہ اللہ دین آمنو کے ساتھ ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ پوری انسانیت کو دعویٰ دی جاری ہے اس لیے ان آیات کا جو سٹارٹ ہے وہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ہیں یا ایوہ الناس اے پوری انسانیت اے لوگو اعبدو ربکم عبادت کرو اس رب کی اللذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا واللذین من قبلكم اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے یا جو اگلے لوگ گزر چکے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا لعلکم تتقون تاکہ تم ڈڑ سکو پرہیزگار بن سکو سارے انبیاء کی دعوت کا مقصد ساری الہامی کتابیں نازل ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ عبادت اس رب کی کرنی ہے اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بھی ماننی ہے اسی لئے یہاں یہ بات نہیں آرہی کہ اس اللہ کو مانو بلکہ کہا جا رہا ہے اس اللہ کی عبادت بھی کرو جس طرح سورہ النحل میں آتا ہے آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُتْ تَاغُوتُ اور بے شک ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی رسول مبوس کیا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے جو مخالفت پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو تاغوت کہا گیا چاہے وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں ان کی آپ نے مخالفت کرنی ہے یہ ساری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ایک اللہ کی عبادت ہے عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو یعنی صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں بلکہ اللہ کا مکمل تابع فرمان بننا ہے اور اسی کے پیلل میں ایک ترم ہے جو وقت کے پیغمبر کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اتباہ قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ انبی تم فرما دو کہ اگر تم لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی وقت کے پیغمبر کی اتباہ کرو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو اتباہ میں بھی صرف پیغمبر کو مانا نہیں جاتا بلکہ پیغمبر کی پیروی بھی اختیار ساتھ کی جاتی ہے تو ان دونوں چیزوں کو آپ سمجھ لیں عبادت ہے اللہ کی محبت کے ساتھ اس کو ماننے کے ساتھ اس کی ماننا اور اتباہ رسول ہے رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوبیڈینس پیروی اختیار کرنا صرف اطاعت نہیں ہے بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت ہے اطاعت پلس محبت اللہ کے کیس میں ہو تو عبادت ہے اور اطاعت پلس محبت رسول اللہ کے کیس میں ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ اتباہ رسول ہے تو اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ ہو گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا تاکہ تم ڈر سکو پریزگاری کی روش اختیار کر سکو یعنی اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے یہ وہ بنیادی بات ہے جو کسی بھی انسان کو دعوت دینے کے لیے پہلی چیز ہی یہی ہونی چاہیے توحید کے اعتبار سے کہ اس اللہ کو مانو اور اس اللہ کی مانو جس نے تمہیں پیدا کیا سورہ تور میں بھی آتا ہے نا کہ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے بنائے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے ہائے 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 دو ہی possibilities ہو سکتی ہیں نا یا انسان اپنا creator خود ہو یا اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو تو یہ تو case کوئی نہیں ہے کہ کسی نے پیدا نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا ہونا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو creation تو ہوئی ہوئی ہے تو کیا ہماری پیدایش جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ذریعہ ضرور بنے ہیں لیکن ان کو تو نہیں پتا کیسے پیدایش ہوئی ہے وہ اللہ ہی ہے جو perfection کے ساتھ مخلوقات کو بناتا ہے ان کو تو بالکل پتا نہیں ہوتا مخلوق جو پیدا ہو چکی ہے اسے خود اپنے بارے میں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کچھ چل رہے ہیں سوچ بھی نہیں سکتا آج اگر science ہمیں یہ باتیں truth reveal نہ کرتی اس کائنات کے بڑے بڑے حقائق تو ہم کبھی imagine بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کتنی یہ complex creation ہے کوئی بھی زندہ چیز ہے اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے انسان کے جسم میں جو ایک خلیہ ہے نا اس خلیے کو بنانے کے لیے نیو یارک سیٹی جتنی جگہ چاہیے جتنے سسٹم اس میں اللہ نے رکھتی ہے اور انسان کے جسم میں یہ ایک خلیہ نہیں ہے سو بھی نہیں ہے ہزار بھی نہیں ہے لاکھ بھی نہیں ہے کروڑ بھی نہیں ہے عرب بھی نہیں ہے 100 trillion cells ہر انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں 100 trillion ایک ٹریلین ہزار عرب کے برابر ہوتا ہے ایک سو ہزار عرب خلیے ہر انسان کے جسم میں ہیں اور ان سارے خلیوں تک آکسیجن بھی پہنچتی ہے اور یہ زندہ ہے ان کی ڈوین ڈسرب ہو جائے تو کینسر ہے یہ خلیے مر جائیں اور نئے اس کی جگہ پیدا نہ ہو تب بھی وہ ڈیڈ ہو جائے گا باڈی کا وہ حصہ اور سائنٹس کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور تیس کے تیس ملک صرف درختوں سے پر ہوں اور کوئی چیز وہانہ اگی بھی ہو تو ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے یہ 100 trillion ہے ایک سو ہزار ارب ایک ارب نہیں مان ایک ارب گننے کے لیے آپ کو پچیس سے تیس سال چاہیے چوبیس گھنٹے بھی اگر آپ گنتی گنتے رہے کوئی شخص بہت بھی تیز گن لے گا چوبیس گھنٹے میں تو چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہے تو ایک لاکھ دفع بھی بشکل سے گن پائے گا وہ تو ایک ارب اور کدھر پھر ہزار ارب پھر ایک سو ہزار ارب unimaginable calculator فیل ہو جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو خلی ہیں ان کو create کیا ہے creator نے پھر خالی اس طرح create نہیں کیا manageable form میں ہے یہ خلیوں نے کیا خود decide کیا تھا کہ ان خلیوں نے مل کے آنکھ بننا ہے ان خلیوں نے مل کے دل بننا ہے organize ہوئے ہیں اور پھر سارے خلیے organize ہو کے ایک common function perform کر رہے ہیں دل کا function گردے نہیں perform کر سکتے گردوں کا function آنکھیں نہیں perform کر سکتی آنکھوں کا function جو ہے وہ ہاتھ نہیں perform کر سکتے انسان کو تو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جتنے اگلے بھی گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اس سے ڈر جاؤ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے جو تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اور اگر وہ تمہارے لیے کچھ ڈسین کر لے گا پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا یہ حصل میں اس کا فام ڈر جاؤ لعلکم تتقون تاکہ تم ڈر سکو